اور مسلمان اس پل پر سے کہ جو علی ابن عبی طالب نے بنایا تھا چل کر قلعے میں داخل ہوئے اور تاریخ تبری میں ایک بڑی عظیم الشان زبان سے ایک بڑی محترم اور مجللہ صحابیہ کے موں سے یہ الفاظ تاریخ تبری میں نقل کیے گئے کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا جب ملا جب خیبر فتح ہوا میں اس وقت خیبر نہیں پڑنا چاہتا بات بیچ میں آگئی تو میں نے ارز کر دی تو دیکھئے یہ مرحلہ حیات ہے اب چلیے جناب جلال الدین سیوتی سے پوچھئے صاحب تفسیر الدر المنصور وہ اپنی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں عجیب روایت نقل کی عجیب انداز سے دیکھئے وجود علی ابن عبی طالب کا نزول ہر مقام پر مختلف ہے ہے یا نہیں ہے ہے نا کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی تخصیم کے وقت علی ابن عبی طالب پل سرات پر کھڑے ہو جائیں گے اور آتش جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے کیا کہیں گے خوزی ہے فائنہو عدووی ودعی ہے فائنہو شیعتی آتش جہنم سے مخاطب ہو کر علی کہیں گے کہ اے نار جہنم اسے چھوڑ دے یہ میرا دوست ہے اسے دبو چلے یہ میرا دشمن ہے میں یقیناً اس شیر کی آپ کو داد دوں گا اور بہت خوشی سے دوں گا اور بہت اہم مسئلے کو آپ نے پتنے کس کا شیر ہے خدا یانتا ہے آپ کا ہے کسی ہے اچھا تو بہت ہی بہترین انداز سے ایک مسئلے کو حل کیا کہ مظہر الہی امیر الممنین ہے خدا نہیں ہے بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا اور جس شائر کا یہ شیر ہے اس کی مغفرت کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے اور توفیق الہی نصیب شامل آلو ایک مرتبہ سلوات بیجے بلند آلو مسئلہ صرف یہ ہے یہاں پر اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگیر تخصیم ہو رہی ہے نگاہ علی بن ابی طالب حقیقت شناس ہے جو علی بن ابی طالب کو حقیقتاً اپنا امام مانے گا اس کے لیے علی یہ کہیں گے اب یہ شرائط کیا ہے علی بن ابی طالب کو امام ماننے کی یہ ایک الگ گفتگو ہے یہ ایک الگ بحث ہے آپ سب مجھ سے بہتر انداز میں جانتے ہیں کیوں؟ احکامات علی بن ابی طالب پر عمل کرنا ہوگا اس انداز سے کہ علی بن ابی طالب کی محبت صرف زبانی نارے تک محدود نہ ہو بلکہ آپ کے دل میں ملکہ بن کر اتر جائے ایک آپ کے روح کو آپ کی روح کو آپ کے نفس کو ملکہ حاصل ہو جائے محبت علی بن ابی طالب کا اور وہ فقط اور فقط اطاعت کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے اب دیکھئے کسی دوست نے بچے نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ ایک مسئلہ یہاں تک بات آگئی تو سن لیجئے اسی لئے چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھئے جو قرآن کی تلاوت کرے جوان مومن توجہ سے سنیے کہ جو جوان مومن ہو قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن اس کے گوشت میں اور خون میں رچ بس جاتا ہے قرآن کی تلاوت اب بھئی کوئی رمضان میں کرتا ہے صرف کوئی رمضان میں بھی نہیں کرتا اگر فز گئے کسی حسال سواب کی مجلس میں تو مجبوراں لیکن اس کے لئے بھی لوگوں نے ایک طریقہ نکال لیا کہ صاحب بیٹھ کے چندے پڑھتے رہیے وہ بھی قرآن کی تلاوت ہے قلو اللہ پڑھتے ہیں لوگ لیکن دیکھئے دیکھ کر قرآن کو چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو ہر روز کوئی روز تم پر ایسا نہ گزرے کہ تم کم از کم قرآن کی پچاس آیتیں نہ پڑھو کم از کم قرآن کھول کر دیکھ ہی لو اب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں چھٹے امام کہ قرآن اس کے گوشت میں اور خون میں رچ بس جائے گا بھئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھئی ہر نوجوان بچے اور بچی کو طلب اس بات کی ہے کہ وہ ولایت علی ابن عبی طالب سے نزدیک ہو جائے ولایت امیر المومنی سے نزدیک ہو جائے تو بس چھٹے امام نے نسخہ بتا دیا کہ دیکھو تم ولایت سے نزدیک ہونا چاہتے ہونا جو جوان مومن ہوگا قرآن پڑھے گا قرآن پڑھے گا مسلسل تلاوت کرے گا قرآن اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے گا قرآن اگر آپ کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا معنی یہ ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے جو نوجوان بچے ہیں جو نوجوان ہیں مومن ہیں جوان مومن ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ یاد رکھیں کہ بظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کے رگ و پہ میں ان کے گوشت میں اور ان کے خون میں محبتِ علی ابن عبی طالب اتر رہی ہے یہ چھڑے امام کا وعدہ ہے کیوں؟ کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہاں تک بات آگئی تو دیکھئے اب بچوں کے حوالے سے کہ دیکھئے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں امیر الممنین بھی جنگ کر رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں جنگِ صفین میدانِ کارزار گھمسان کا رن پڑھا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی ایک میدانِ جنگ میں افرہ تفری زبردست قسم کی جنگ خطرناک جسے لیلت الحریر کہا گیا بڑی عظیم الشان جنگ بڑی عجیب جنگ جنگِ صفین کہا کہ مولا کتنے مارے آپ نے کہا کہ بھئی اتنے کہا کہ تم نے اتنے کہا کہ بھئی مولا جتنے میں نے مارے اتنے آپ نے مارے تعداد برابر ہو گئی آج تو آقا اور مولا برابر ہو گئے کہا کہ نہیں مالک اشتر ایسا نہیں ہے کیونکہ فرق ہے تم نے بھی اتنے ہی مارے جتنے میں نے مارے لیکن دیکھئے توجہ کیجئے گا حیات کا مرحلہ ظاہری اور ہے باطنی اور ہے موت کا مرحلہ ظاہری اور ہے باطنی اور ہے مالک تو نے جو مارا نہ کسے مارا جو تیری تلوار کے سامنے آگیا تو نے اسے مار دیا لیکن علی نے مارنے سے پہلے اس کی نسلوں میں دیکھا کہیں کوئی علی کا کلمہ پڑھنے والا تو نہیں اس کی نسلوں میں اللہ اکبر یہ حیات ہے علی ابن عبی طالب یہ کیا نگاہ ہے علی ابن عبی طالب یہ کیسے دیکھ لیا نسلوں کو بھئی جس کی بسارت رسول کی بسارت ہو وہ لمحے بھر میں قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں وہ دیکھ لے گا سنے واقعہ سنے اب ذرا میری ایک تشریح اور تفسیر بھی سنتے جائیے وہ بچہ یا بچی جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے وہ بچہ وہ اولاد جو دنیا میں نہیں آئی ہے اپنے باپ کو اپنے پردادہ کو پردادہ کے بھی پردادہ کو اپنے جد امجد کو علی کی تلوار سے بچا کر لے گئی وہ اولاد جو دنیا میں نہیں آئی ہے کیسے بچا کر لے گئی کیونکہ ولایت علی ابن عبی طالب ایک حقیقت ہے وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس بچے کے ساتھ جو ولایت کی حقیقت ہے علی اس حقیقت کو ابھی دیکھ رہے ہیں کیجئے گا بڑی اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا کیونکہ محب علی ہوگا علی کا ماننے والا ہوگا شاید جنگ سفین کے پانچ سو برز بات پیدا ہو شاید شاید چھ سو برز بات پیدا ہو شاید شاید ہزار برز بات پیدا ہو لیکن اپنے جد کو اپنے پردادہ کو جو لفظ چاہیں آپ کہیے اس کو بچا کر لے گیا مولا کائنات کی تلوار کے نیچے سے یعنی اگر اولاد اچھی ہو اگر اولاد نیک ہو اور آنے والی ہو اپنے باپ کو علی کی تلوار سے بچا کر لے جاتی ہے اسی لیے کہا اب سمجھ میں آئی بات اب سمجھ میں آئی بات سرکار ختمی مرتبت کی حدیث کہ دیکھو باپ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے کیونکہ اچھی تربیت رائے گا نہیں جاتی ہو سکتا ہے باپ کو موت آنے والی ہو ہو سکتا ہے باپ کے رسط میں تنگی آنے والی ہو ہو سکتا ہے باپ کو کوئی مشکل پیش آنے والی ہو ہو سکتا ہے باپ کو زندگی میں مختلف ثوبتوں اور آلام کا سامنا کرنا ہو لیکن اگر اولاد نیک ہوگی اگر اولاد علی ابن عبی طالب کے ساتھ ساتھ ہوگی اگر اولاد کا عمل علی کے عمل کی طرح ہوگا اگر اولاد کا دل علی کے دل کے ساتھ ہوگا اگر اولاد کی روح امیر المومنین کی روح کے ساتھ ہوگی تو یہ اپنے باپ کے لیے بڑی برکتوں کا باعث بنے گی یہ ولایت علی ابن عبی طالب کوئی معمولی شہر نہیں ہے بچا کر لے گئی حتمی موت سے بچا کر لے گئی اپنے باپ کو تو ایزانِ گرامی یہ آیتِ الٰہی ہے دیکھو ہم کبھی قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کرتے یہ مثالیں ہیں ہم مثالوں کے ذریعے بات کر کے تمہیں سمجھاتے ہیں لعلہم یتفکرون تاکہ تمہوں کاش عقل کے ناکھن لو ہوش کے ناکھن لو تفکر کرو کہ جو قرآن ایسا ہو پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ذرا سوچو قلب مصطفیٰ کی طاقت بجا کیا ہے کیوں یہ قرآن وہاں سے آرہا ہے یہ قرآن اس خدا کے پاس سے آرہا ہے جو مؤمن ہے عزیز ہے جببار ہے متکبر ہے مہیمن ہے یہ مہیمن سے مجھے کام تھا جس کے لئے میں نے آپ کو اتنا تھکایا مہیمن کے معنی کیا ہے مہیمن کہتے کسے ہیں مہیمن کا مطلب ہے رقیب یہ رقیب اردو والا نہیں ہے یعنی مراقب یعنی کوئی مسلط ہے بالا دستی جس چیز کی جس چیز پر ہو اسے کہتے ہیں مہیمن پروردگار اپنی ذات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ دیکھو مہیمن ہے یہ پروردگار یعنی کیا مطلب مہیمن ہے یعنی پروردگار کی ذات ہر شے پر بالا دستی رکھتی ہے سمجھ میں آگئی بات پروردگار کی اچھا یہ پروردگار اس کی ذات ہر شے پر بالا دستی رکھتی ہے کوئی ذات اس کے مقابلے میں آئے گی تہس نہس ہو جائے گی فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مر جائے گی ناکام ہو جائے گی ناکام ہو جائے گی یہ مہیمن ہے بالا دستی ہے اس کے اوپر ہر چیز پر خدا کی یہ پروردگار کی ذات پروردگار نے اپنی ذات کو کیا کہا مہیمن اچھا چلیے سورہ مائدہ کی ارتالیسی آیت میں وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَا یدائی ہے وہ مہیمن عالی دیکھیں توجہ کیجئے گا پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ پروردگار ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب تجھ پر نازل کی قرآن نازل کیا تجھ پر یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا کس کے ساتھ حق کے ساتھ اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا وہ مصدقان لِمَا بَيْنَا یدائی ہے مِنَ الْكِتَابَ یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور وہ کتاب جو ہمارے حبیب کے سامنے ہے وہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے اس کتاب کی تزدیق بھی کرتی ہے یہ کتاب قرآن ہر کتاب کی تزدیق کرتا ہے اب مجھے اس بحث میں نہیں جانا کہ یہاں کتاب کیوں کہا گیا کتب کیوں نہیں کہا گیا تفسیری اس جھمیلے میں مجھے نہیں پڑنا میں آگے لے جانا چاہتا ہوں ذرا آپ کو اس وقت میرا موضوع بحث یہ نہیں ہے مُصدقان لِمَا بَيْنَا یدائی ہے مِنَ الْكِتَابَ حبیب ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی یہ تزدیق کرتی ہے ان کتابوں کی اس کتاب کی جو تیرے سامنے ہے وہ مُحَيْمَنَن اور یہ کتاب بالا دست بھی ہے بالا دستی رکھتی ہے ہر کتاب پر یعنی پروردگار مُحَيْمِن قرآن مُحَيْمِن یعنی قرآن کی حیات ہر کتاب کی حیات پر مسلط اور بالا دستی رکھتی ہے خدا کی حیات ہر چیز پر بالا دستی رکھتی ہے تو بھئی اب سمجھ میں آگئی بات کہ جب خدا کی حیات ہر حیات پر بالا دستی رکھتی ہے بلکہ حیات کہنا غلط ہے خدا کی حیات ہر وجود اور عدم پر احاطہ رکھتی ہے قرآن ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے قرآن ہر چیز پر بالا دستی رکھتا ہے بڑی توجہ کیجئے گا عیزانِ گرامی قرآن محیمن خدا محیمن ہے توجہ نہیں ہے بھائی جب خدا بھی محیمن ہے قرآن بھی محیمن ہے تو یہ قرآن اس فستی پر نازل ہوگا کہ جس کی زندگی کیا ہوگی اب ذرا توجہ کیجئے گا دوسری تیسری تقریر کا خلاصہ پیش کروں کہ دیکھئے جماداتی حیات نباتاتی حیات حیوانی حیات انسانی حیات یہ انسانی حیات ترقی کرتی ہے پھر حیات رسول اکرم تک پہنچتی ہے اس مرحلے پر پہنچتی ہے کہ جہاں رحمت اللی العالمین ہے تو دیکھئے سمجھ دیجئے گا کہ جو چیز بھی ہے وہ اسی رحمت الہی کے سائے میں ہے اِنَّا لِلَيْهِ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجَعُون ہم خدا ہم خدا کی ملکیت میں ہیں ہم خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی قرآن مہیمن اللہ کی کتاب مہیمن اور یہ رسول تمام کی تمام چیزیں اس رسول کی رحمت کے سائے میں تو دیکھو یاد رکھنا تم جتنی بھی حیات تمہاری آگے چلی جائے تمہاری حیات جتنی بھی ترقی کر لے تم کہیں بھی پہنچ جاؤ تم اس رسول کی رحمت سے دور نہیں ہو تم اس رسول کی رحمت سے باہر نہیں نکل سکتے اس لیے جب تمہیں موت آئے گی نا تو تم ہمارے پاس بھی اگر آوگے تو پہلے تمہیں ختمی مرتبت کی بارگاہ سے گزرنا ہو دلیل میں بتا دوں آپ کو یہ ممبر ہے بہت امانت کے ساتھ بات کرنی چاہیے دلیل آج کی میری نامکمل ہے ناقص ہے لیکن میں نے گھڑی دیکھی ہے چار پانچ دس منٹ رہ گئے ہیں دلیل ناقص ہے لیکن آپ کے ذہن کسی حد تک نزدیک کر دیئے میں نے دلیل پوری طرح سے نہیں دیئے کل سورہ نساء کے حوالے سے گفتگ ہوگی جب تو میں یہ دلیل اس دلیل کو اور مضبوط مستحکم کروں گا کہ کس طرح سے بس ایک اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں کہ دیکھی عزیزان اکرامی اگر کتاب میں مطابقت ہونی چاہیے اس چیز کے ساتھ کہ جس پر کتاب نازل ہو رہی ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ کتاب تو مہیمن ہو لیکن رسول مہیمن نہ ہو اس رسول کے مہیمن کو اس رسول کے حیمنے کو کیسے سمجھیں گے آپ بھئی میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے حبیب ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہر چیز ہماری رحمت کے سائے میں ہے پروردگار نے فرمایا گویا اے حبیب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مالک ہے تو رحمتِ الٰہیہ کا مالک ہے تو رحمانیتِ الٰہیہ کا مالک ہے اور اب تمام کی تمام کائنات ہر مخلوق تیرے سائے تلے ہے یعنی یہ کتاب جس طرح سے مہیمن ہے جس طرح سے میں مہیمن ہوں اے رسول اسی انداز سے تو بھی مہیمن ہے ایک سلوات دیم اب سمجھ میں آیا ذرا کہ ہم حدیثِ کسا کیوں پڑھتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں حدیثِ کسا اب سمجھ میں آیا علماء کیوں فرماتے ہیں کہ دیکھو سورہ یاسین ہر روز پڑھو سورہ یاسین قلبِ قرآن ہے سورہ یاسین قلبِ قرآن ہے اب سمجھ میں آیا کہ دیکھئے اس حدیث کو دوبارہ پڑھوں ایک دوسرے انداز سے ایک دوسرے افق سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اب سمجھ میں آیا مسند احمد ابن حنبل میں امام حنبل نے کیا لکھا جنابِ بخاری نے صحیح بخاری میں کیا لکھا جنابِ نسائی نے اپنی کتاب صحیح نسائی میں کیا لکھا ترمیزی نے کیا لکھا یہ جمعہ لکھا اب سمجھ میں آیا فاطمہ بزتن منی فاطمہ میرا حصہ ہے یعنی خدا کی کتاب مہیمن رسول کی حیات مہیمن قرآن مہیمن جس طرح سے میں مہیمن ہوں جن اسی لئے لکھا جنابِ بخاری نے صحیح بخاری میں کہ حیاتِ فاطمہ کی بات کرو یہ حیاتِ مستووی کی بات ایک ہی ہے زاویے دو ہے نگاہ کا فرق ہے چیز ایک ہی ہے اسی لئے لکھا جنابِ بخاری نے صحیح بخاری میں کہ دیکھو اول شخصن یدخل الجنہ فاطمہ تو بنتِ محمد سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ نبی آخر زمہ کی بیٹی فاطمہ ہے یعنی آپ نے سرکارِ ختمی مرتبت کے پہلے بحش میں نہیں جائیں گے بھئی چاہے سرکارِ ختمی مرتبت جائیں بحش میں چاہے فاطمہ جائیں وہ انہی کی حقیقت کا تو حصہ ہے تو عیزانِ گرامی محیمن علی ذالک ان تمام چیزوں پر حیمنہ ہے ان تمام چیزوں پر تسلط ہے ان تمام چیزوں پر سیطرہ ہے اور یہی شخصیت دکھی تھی امیر الممنین کی اصحاب کو کہ وقت بھورا ہو چکا ہے اب میں یہ وقت سے باہر آ رہا ہوں آپ کی اجازت سے اگر یقیناً کسی ممن کو کوئی کام ہاں میں کیا کروں یہاں سے ایک بچے نے مجھ سے اس آیت کا حوالہ پوچھا تھا جو میں نے پڑھی تھی اب وہ بچہ دوبارہ نہیں آیا میرے پاس لیکن ابھی مجھے یاد آیا تو اگر وہ بچہ موجود ہے مجلس میں اس وقت تو وہ سورہ عراف کی آیت نمبر 189 تھی سورہ عراف کی آیت نمبر 189 تو دیکھئے عیزان کرانی زرار ابن زمرہ کنانی زرار ابن زعاد سے زرار ابن زمرہ کنانی کسی دربار میں گئے میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ جنہوں نے امیر الممنین کی معرفت حاصل کی ان کی روح کو دیکھئے کیا ہے اب یہ یہاں بات آئیے اب وقت سے باہر ہوں میں اب یہ بونس میں چل لہا ہوں آپ کی اجازت سے تو دیکھئے عیزان کرانی اس قتل و بقیتو بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ اکیس رمضان کو شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں عمر ابن حمیق خزائی آتے ہیں اور مولا کی خدمت میں آگے کہتے ہیں مولا اگر آپ مجھے حکم دیں کہ بڑے بڑے سمندروں کے پانی کو خالی کر دوں اب یہ ایک آقلانہ حکم نہیں ہے لیکن یہ اپنی محبت بتانا چاہتا ہے مولا اگر آپ مجھے حکم دیں کہ بڑے بڑے سمندروں کے پانی کو خالی کر دوں و نقل جبال رواسی اور بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دوں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر جاؤں یہاں تک کہ یہ روز آ جائے کہ میرے ہاتھ میں میری تلوار ہو اور میں آپ کے لئے جنگ کروں آپ کی رکاب میں آپ کی ہمراہی میں جنگ کروں احزو بہی عدو وک جس کے ذریعے سے میں آپ کے دشمن کو پیچھے دھکے دوں و یقوی بہی ولی آپ کے دوستوں کو تقویت کروں طاقت عطا کروں آپ کے دلیل دلائل کو آپ کے فضائل کو اس کا پرچار کروں اگر میں یہ سارے کام کروں اور آپ مجھے حکم دیں مولا ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کے اس حق میں سے جو خدا نے مجھ پر واجب کیا ہے کچھ حق ادا کیا ہو یہ ہے معرفتِ اصحابِ علی ابن ابھی طالب پانچ وقت کی نماز پڑھ کے مورم میں نظر نیاز کر لی زیارتوں پر چلے گئے حج پر چلے گئے عبادت کر لی روزے رکھ لیے تو ایک دفعہ دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے کہ صاحب ہم بھی کچھ ہیں حضور ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں علی کے پاس ایسے ایسے صحابی تھے اب دیکھئے عبادت کرنا اچھی بات ہے واجبات کو انجام دیجئے حرام سے بچئے جو خواتین کے اوپر جو چیزیں حرام ہیں انہیں ان سے بچنا چاہیے جو مردوں پر حرام چیزیں انہیں ان سے بچنا چاہیے جو واجبات ہیں انجام دینے چاہیے یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھئے یہ تمام کام انجام دینے چاہیے جو انجام نہ دے وہ گناہکار لیکن جو انجام دیتا ہے اس کے لیے یہ خود حرام ہے کہ وہ کسی غلط کام میں اگر کسی مومن سے دیکھے کسی مسلمان خاتون یا مر سے کوئی غلط کام دیکھے تو مجلس میں کسی محفل میں اس نگاہ سے بھی دیکھے کہ اس کی توہین ہو کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے ایک غلط کام ہو گیا بیچارے سے تو میں اس انداز سے دیکھوں اسے کہ اس کی توہین ہو دیکھیں توہین کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے ہاں اگر اس انداز سے دیکھیں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں اور وہ رک جائے تو یہ بہت بہترین عمل ہے لیکن احانت سے توہین سے خدا نے منع کیا ہے توہین قتل نہیں کی جا سکتی اب دیکھیں جب مولا نے دیکھا یہ منزلت ہے اس کی یہ صحابی کا یہ مقام ہے تو ایک مرتبہ امیر المنین نے دعا کی کیا دعا کی اللہم نوور قلبہو بالیقین وحدہ السراط المستقیم پروردگار میرے اس صحابی کے دل کو اس کے دل میں سراط مستقیم کے نور کو عطا کر اس نور کے ذریعے اس کے سینہ کو منور کر وحدہ السراط المستقیم اور سراط مستقیم کی سے ہدایت کر دیکھئے جس کے لئے امیر المومنین دعا کرے کہ اس کے سینے میں ہدایت کا نور بھر دے تو اس کی کیا منزلت ہوگی اور وہ کچھ عجب نہیں کہ اگر آج بھی کوئی مومن اس منزل پر آ جائے تو عالم غیب سے مولا اس کے لئے یہی دعا کریں جو وہاں کی زرار ابن زمرہ کنانی کسی دربار میں گئے زرار ابن زمرہ کنانی دربار میں گئے کسی اب پوچھا صفلی علی مولا علی کے بارے میں ذرا بتاؤ کیا ہے علی کیا تھا تم نے دیکھا علی کو اب دیکھئے میں بولتا رہوں کہتا رہوں قرآن آیت حدیث جو بھی کہ امیر المومنین یہ 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 لیکن وہ شخص جب کہے گا کہ جو علی بن عبی طالب کے ساتھ رہا تھا جس کی سانسیں علی کی سانسوں کے ساتھ چلتی تھی جس کے عامال علی بن عبی طالب کے عامال کے ساتھ تھے روز و شب علی کی خدمت میں گزرتے تھے چاہے سفر ہو یا حضر امن ہو یا جنگ جو علی کے ساتھ رہتا تھا جب وہ علی بن عبی طالب کے بارے میں بات بتائے گا تو توجہ سننی چاہیے کہا کہ سفری علی نے کہا بھائی معاف کرو میں نہیں بول سکتا علی بن عبی طالب کے بارے میں کیا بتاؤں کہا کہ نہیں کہا کہ اچھا اگر مجبور کیے دے رہے ہو مجھے تو بتاتا ہوں خدا کی قسم علی بن عبی طالب بہت زیادہ طاقتور انسان تھا اور اس کی نگاہ کا افق بہت وسیع تھا دیکھئے یہ اگر آج کچھ چودہ سو سال بعد یہ لفظ استعمال کرے کالیج ایڈ یونیورسٹری میں پڑھنے والا نوجوان کہ افق نگاہ بہت وسیع تھی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ زمانے کی تمام چالوں زمانے کے رنگ دھنکو کائنات کے رازوں کو سمجھنے اور پرکھنے اور دیکھنے والا شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ بہت وسیع ہے لیکن یہ کیا تربیت تھی علی بن عبی طالب کی کہ اصحاب کی تربیت کی کہ علی بن عبی طالب کی سخاوت کے بارے میں گفتگو نہیں کی عدالت کے بارے میں گفتگو نہیں کی جب ابتدا کی تو یہ کہہ کر کہ علی بن عبی طالب کی روح بہت طاقتور تھی اور علی کی افق نگاہ بہت وسیع تھی یہ بہت بڑی بات ہے ایزان اکرامی عجیب مرحلہ ہے ینفطر العلم من جوانب علی بن عبی طالب کے پہلوں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے ینفطر العلم من جوانب علی کے پہلوں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے کانا واللہ عجیب عجیب انداز سے گفتگو کر رہا ہے امیر الممنین کے بارے میں اب دربار میں ہے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کہاں کی بات ہے کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہوگی اور کیا جرت اور حمد چاہیے علی بن عبی طالب کی توصیف کے بارے میں ایک سلفات دیجئے محمد علی محمد انسل لیل خدای قسم علی بن عبی طالب کو رات کے اندھیرے سے ایک انسیت تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے تھے یعاتبو نفسہ و یقلبو کفہ علی بن عبی طالب نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ دنیا کو جھاڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو مسلسل ملامت کرتے رہتے تھے اس منزلت کے باوجود بھی عبودیت علی بن عبی طالب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت ہمیشہ اپنی مضمت کہ پروردگار تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا یعاتبو نفسہ و یقلبو کفہ کانا واللہ یستعنسو باللیل علی رات کے اندھیرے سے مانوس تھے اور اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے آہا من قلت الزاد و طول السفر کتنا علی کا سامان کم ہے اور سفر کتنا طویل ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ علی جنت اور جہنم کے لالچ اور ڈر کر یہ بات کہہ رہے ہیں بلکہ علی ابن عبی طالب جانتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس ذات کی معرفت کا سفر بہت طویل ہے آہ من قلت الزاد و طول السفر کانا واللہ یحب المساکین و یعظم احل الدین علی ابن عبی طالب خدا کی قسم جو دیندار ہوتا تھا اس کا احترام کرتے تھے دیکھئے آپ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے آپ خود مجھے اب اس طرف نہیں جانا مجھے مولا کے فضائل پڑھنے ہیں فضائل خود سمجھ میں آ جائیں ہمارا قبلہ خود بخود درست ہو جائے گا یہ لاتھی اور ڈنڈا لے کر قبلہ درست نہیں ہوتا یہ محبت کے ذریعے ہوتا ہے جو فرمایا معصوم نے حل الدین و اللہ الحب کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے محبت کرنے لگ جائیے علی ابن عبی طالب سے رات صبح کو اٹھئے تو علی ابن عبی طالب تصورات میں ہو رات کو سوئے تو علی ابن عبی طالب تصورات میں ہو خدا کی قسم ہمارے نوجوان نے اب الفضل عباس کی زیبائی اور خوبصورتی دیکھی ہی نہیں علی اکبر کی زیبائی اور خوبصورتی دیکھی ہی نہیں اگر ہمارا آج کا نوجوان علی اکبر کی خوبصورتی اور شخصیت کی رانائی دیکھ لیتا اب الفضل عباس کی زیبائی اور رانائی دیکھ لیتا تو ہمارے آج کے نوجوان کے کمرے میں وہ تصویریں نہ لگی ہوئی ہوتی ہیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں اس نے اب الفضل عباس کی معرفت کا مزہ چکھا ہی نہیں اور یہ کب چکھا جائے گا مزہ معرفت کا جب خود عباس چاہیں گے نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں آپ کو چکوا سکوں نہ آپ کی اتنی حمت ہے کہ آپ چک سکیں یہ وہیں سے اشارہ ہوگا یہ وہیں سے ارادہ ہوگا یہ وہیں سے اذن ملے گا تب ہم معرفت کو چکھیں گے خرمایا کانا واللہ یعظم احل الدین علی صاحبان دین کا دیندار لوگوں کا احترام کرتے تھے تعظیم کرتے تھے وَيُحِبُّ الْمَسَاكِين اور جو مسکین ہوتا تھا اس سے محبت کرتے تھے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو مسکینوں سے محبت کرو مَنْ اَكْرَمَا غَنِيًّا لِغِنَا ہو وَحَبَ سُلُسَ دِینِ جو کسی پیسے والے کی عزت اس کے پیسے کی وجہ سے کرے تو اس کے دین کے اگر تین حصے ہو تو دو حصے فنہ ہو گئے لیکن اب یہ بھی بات ہے کہ فوراں ہمیں فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے کبھی فلان صاحب فلان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیسے والا ہے دیکھئے احترام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دل کی نیت نہیں دیکھ رہے جہاں یہ کہا گیا کہ دیکھو جو کسی پیسے والے کا احترام کرے اس کے پیسے کی وجہ سے تو اس کے دین کا دو سفم حصہ چلا گیا تو یہاں پر یہ بھی کہا گیا زعفیلہ آخی کلہ حسنے اپنے بھائی سے کبھی کوئی مشکوک چیز دیکھو نا مومن سے تو فوراں فیصلہ نہ کر دینا کہ غلط کام ہے تعویل کرنا اپنے دل میں توجیح کرنا اگر مومن سے کہا گیا کہ دیکھو شراب خانے کے دروازے کے قریب بھی مت جانا دیکھو جہاں پہ برے الزامات لگتے ہیں ان جگہوں پہ مت جاؤ شراب خانے کے دروازے کے قریب بھی مت پھٹکنا تو دیکھنے والوں سے یہ کہا گیا کہ اگر اپنے مومن بھائی کو دیکھ لو شراب خانے کے دروازے کے پاس تو یہ نہ کہنا کہ کسی غلط کام سے گیا تھا زعفیلہ آخی کلہ حسنے اپنے مومن بھائی کے فیل کو اچھی تعویل کرو یعنی جہاں کام کرنے والے کو برے کام سے دور رکھا گیا وہاں دیکھنے والوں کی بھی نفسیاتی تربیت کی گئی اگر کبھی موضوع یہ ملے کہ دین جدید تقاضے اور دین کی آفاقیت تو یہ گفتگو وہاں کرنے والی ہے کہ دین کی آفاقیت کیا ہے دین کی عظمت کیا ہے تو ایزانِ گرامی کانبوہ واللہ یحب المساکین ویعظم احل الدین اذا سألنا ہو یجیب ہونا جب ہم علی سے سوال کرتے تھے وہ ہمیں بڑی محبت سے جواب دیتا تھا وَاِذَا دَعُوْنَا ہو ہم نے جب بھی علی کو بلایا دعوت دی یا تینہ جب بھی ہم نے علی کو بلایا ہمارے پاس آتا تھا کانا واللہ بِتَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا یہ فرمارہ صحابی کہ دیکھو علی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیں اپنے پاس پاس رکھتے تھے اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے ہم ان کے نزدیک تھے لَا نُقَلِّمُ حَيْبَةً لَح لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب علی کے پاس جاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے غریبوں سے اتنی محبت کرتے تھے دینداروں سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیں شفقت سے بلاتے تھے سوال کرتے تھے جواب دے دیتے تھے ہمارے گھروں میں آ جاتے تھے لیکن اس کے باوجود لا نکلم حیبت اللہ ہم علی کی شخصیت ایسی تھی کہ علی کی حیبت کی وجہ سے ہماری زبان فات نہیں دیتی تھی کہ ہم گفتگو کر سکے عجیب مرحلہ ہے ہم ہم ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم علی بن عبی طالب سے گفتگو کر سکے ایک دفعہ جب یہ سننا تھا تو دربار میں جو لوگ موجود تھے ان کے آنسوں نکلنے لگے دیکھئے یہ ذکر علی بن عبی طالب ایسا ہے کہ دشمن کے بھی آنسوں نکلوا دے جب آنسوں نکلے اور آنسوں تھمیں کہا یا ذرار کیف خزنو کا علی ہے اے ذرار اب تو بتا علی تو چلے گئے موت آگئی علی کو دنیا سے چلے گئے سن چالیس وجری میں اور تو زندہ ہے تجھے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی علی سے تو یہ بتا ذرار کیف خزنو کا علی ہے تو علی کے غم میں کس طرح جی رہا ہے دیکھئے بڑا چکتا ہوا سوال کیا بڑا چکتا ہوا سوال کیف خزنو کا علی ہے تیرا غم علی کی یاد میں کیسا ہے اللہ اکبر جو جواب دیا اس صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا کہا خزنو من ذوبحا ولدحا فی حجرحا خدا کی قسم علی کی یاد میں میرا غم اس ماں کی طرح ہے کہ جس کے دودھ پیتے بچے کو اس کی گود میں بے دردی سے زبا کر دیا گیا اس بچے کی طرح ہے کہ جس کو ماں کی آغوش میں جس دودھ پیتے بچے کو ماں کی آغوش میں زبا کر دیا گیا ہو بے دردی سے ولا ترقا دموہا ولا تسکن کہ صحابی پیدا ہوتے رہے یہ حیاتِ علی بن عبی طالب یہ حیاتِ ختمی مرتبت بس عزیزانِ گرانی دیکھئے اب اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بچہ بھی جو ہوتا ہے وہ بچپنے کی عمر میں بھی اپنے بچپنے کا بھی اظہار کرتا ہے اور اپنی معرفت کی بلندی کا بھی اظہار کرتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ جملہ بچہ بول رہا ہے لیکن کسی عام گھرانے کا بچہ نہیں ہے بس یہی وجہ تھی نا دیکھئے میں عرض کر چکا کہ عون و محمد کی شہادت بتلا رہی ہے کہ جعفرِ تیار کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے جنابِ عبداللہ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے وقت بہت ہو چکا بس مختصر انعرض کروں گا بہت معذرت بہت معافی کے ساتھ سوال کر رہا ہوں یقیناً کہ یتیمِ حسن بن علی کے صدقے میں مجھے ذرا دو تین منٹ اور پڑھنے کی اجازت دے دیجئے تو قاسم کا وجود بتلا رہا ہے کہ اگر حسنِ مجتبا کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے یہ بچہ حسنِ مجتبا کا بچہ ہے فاطمہ کا پوتا ہے ایک دفعہ حسن نے رخ کیا قاسم کی جانب کہا کہ قاسم کیف الموت عندق موت تیری نظر میں کیسی ہے کہا کہ دیکھو بیٹا قاسم کل سب شہید ہو جائیں گے کہا کیا میرا نام بھی شہدہ میں ہے امام نے ایک طویل گفتگو ہے سب آپ کے سامنے ہے امام نے اعلان کر دیا کہ دیکھو تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور صرف تم نہیں بلکہ تمہارا چھے مہینے کا بھائی ہے نا یہ بھی شہید ہو جائے گا جب مولا سید شہدہ نے پوچھا کہ قاسم کیف الموت عندق موت تیری نظر میں کیسی ہے تو قاسم نے جواب جو دیا نا وہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو میں کتنا چھوٹا میرا سن ہے اور یہ جو چھٹپنے کا عالم ہے خبردار مجھے معمولی بچہ نہ سمجھنا حسن ابن علی کا پوتا ہوں بیٹا ہوں فاطمہ کا پوتا ہوں فرمایا چچا جان الموت احلا من العسل موت میری نظر میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے بچہ بچہ مٹھا سے مانوس ہوتا ہے مٹھائی اور شیرینی سے مانوس ہوتا ہے صبح آشون تلو ہوئی ایک ایک کر کے عائزہ اقربہ گئے اب قاسم عزیزانِ گرامی قاسم کی شہدت بڑی مرموز ہے بڑے راز ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا قاسم کی شہدت کے ساتھ عائزانِ گرامی ایک دفعہ سید شہدہ نے دیکھا کہ ایک تیرہ بارہ سال کا بچہ ہتیاروں سے لحظ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا چچا جان اب مجھے بھی اجازت دیجئے کہا تمہیں اجازت دوں اب یہاں سے میرا دل کہتا ہے کہ جب سید شہدہ نے کہا ہوگا پہلے اپنی ماں سے مل کر آ جاؤ تو بھی اُسے اجازت لے کر آ جاؤ تو کچھ عجب نہیں کہ قاسم نے جواب دیا ہو چچا جان ماں ہی نے تیار کر کے بھیجا ہے ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے عزیزانِ گرانی یقین کیجئے عباس گئے حسین نے یہ کام نہیں کیا اکبر گئے یہ کام نہیں کیا عون محمد گئے یہ کام نہیں کیا عباس کے بھائی گئے یہ کام نہیں کیا اولادِ عقیل گئے یہ کام نہیں کیا مقتل کے الفاظ ہیں فَاَتَنَقَا ایک دفعہ سید شہدہ نے بیتابی سے آگے پڑے قاسم کو اپنے گلے لگایا فَاَتَنَقَا اور اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا گلے لگا کر گریہ کرنے کا سبب کیا ہے کچھ عجب نہیں کی آواز آئے دیکھو مجھے اپنے بھائی حسن کا وہ تابوت یاد آگیا جس میں تیر پیوست تھے یہ یتیمِ حسن مادرِ گرانی فاطمہِ زہرہ یاد آگئی عزیزانِ گرانی غش سے جب افاقہ ہوا ایک دفعہ سید شہدہ اٹھے بہت چھوٹا سن ہے جاؤ خاسم خدا کے حوالے کیا بہت چھوٹا سن ہے نا دیکھیں راہوار کا قد اونچا ہوتا ہے یہ بچہ بہت چھوٹا ہے کس انداز سے بٹھایا یقیناً ابباس میں راسیں تھامی ہوں گی قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے ہوں گے ابھی قاسم گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے جب قدم بڑھانے شروع کیے شہزادے نے تو ایک دفعہ مقتل کے الفاظ ہیں فَنُقَطَعَ شِسَعَنَ عَلَيْهِ الْيُسْرَةِ تو قاسم کے باہر میں جو جوتا تھا نا اس کا تصمہ ٹوڑ گیا ابھی قاسم جھک کر تصمہ کو باننا چاہتے تھے کہ امام حق حجت دوسرا امام دنیا اور آخرت خدا کے نائب نے خدا کے خلیفہ نے سید شہدہ نے جب یہ دیکھا قاسم کے جوتے کا تصمہ ٹوڑ گیا ہے قاسم کے جھکنے سے پہلے دورتے ہوئے آئے قاسم کو روکا جھک کر قاسم کے جوتے کا تصمہ باندھا میں کہوں گا مولا اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اپنے یتیم بھتیجے سے قاسم جاؤ میدان میں جاؤ قاسم گئے حملہ کیا عزیزانِ گرامی جب قاسم نکلے نا تو راوی کہتا ہے فَخَرَجَ مِنَ الْخِيَامِ غُلَامٌ لَنْ يَبْلُغِ الْحُلُمِ اب میں نے دیکھا کہ خیام سے ایک ایسا بچہ نکلا ہے کہ جس کی ابھی مسے بھی نہیں بھیگی ہیں جس کی ابھی چہرے پر بال بھی نمودار نہیں ہوئے جب میں نے غور سے دیکھا کان نا وجہو شقت و قمر ایسا لگتا تھا کہ خیمے سے یہ بچہ نہیں نکلا ہے چودمی کا چاند چودمی کا چاند وہاں رایا ہے عزیزانِ گرامی مجھے اجازت دیجئے کہ میں شہادت تک اس مسائب کا ذکر کر دوں اجازت دیجئے مجھے عزیزانِ گرامی جب قاسم میدان میں گئے حملہ کیا رجس پڑا سید شہدہ کی نگاہیں قاسم کا تعاقب کر رہی ہے قاسم جہاں میدان میں جاتے ہیں سید شہدہ کی آنکے ساتھ ساتھ ہیں ایک دفعہ حملہ کیا قاسم نے آواز آئی دیکھو یہ علی مرتضی کا پوتا ہے یہ حسن کا بیٹا ہے یہ حسین کا بھتیجہ ہے اس طرح سے قابو نہیں پاسکتے ارے مل کر گھیر کر مارو جس کی ہاتھ میں تلوار تھی کسی کی ہاتھ میں نیزہ تھا بس ایک دفعہ حملہ ہوا ایک ظالم نے قاسم کے سر مبارک پر ایک تلوار کا وار کیا اب قاسم زین پر سمل نہ سکے زین سے گھوڑے پر آئے یہ چاند حسنِ مشتبہ کا یہ زمینِ کربلا پر خاک آلود ہو گیا یہ چاند سا چہرہ مٹی میں اٹ گیا عزیزانِ گرامی اس جس بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے جانتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ تھا جانتے ہیں کتنا چھوٹا بچہ تھا جو بھی شہید ہوتا تھا وہ پکارتا تھا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ عباس گرے عباس نے کہا السلام علیکہ یا آخا اے بھائی بھائی کی مدد کرو اصحاب کہتے تھے اے مولا حسین ہماری مدد کیجئے یہ چھوٹا اتنا بچہ تھا کہ جب گھوڑے سے گرا تو آواز دی اے چچا قاسم کی مدد کو آئیے اے چچا قاسم کی مدد کو آئیے حسین ابن علی مشکل کشاہ ہے مولا مدد کو آئیے بس مقتل کے الفاظ ہیں فَحَمَلَ عَلَى الْقَوْمِ كَلَّيْسِ الْغَزْبَانِ قاسم کا جب جنازہ گرا جب قاسم گھوڑے سے گرے تو حسین نے ایک دفعہ لشکر اشقیہ پر بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچے اب جب دیکھا تو قاسم اپنے پیر پٹک رہے تھے زخموں کی وجہ سے تڑپ رہے تھے حسین نے عجیب جملہ کہا قاسم بیٹا مشکل کشاہ کو آواز دی تھی نا ارے حسین ہر ایک کی مدد کے لیے آیا کانو اللہ عز علی عمکا ان تدعو ہو فلا یجیبو او یجیبو فلا ینفاو ارے بیٹا قاسم تیرا چچا ہر ایک کے جنازے پہ آیا لیکن بڑا شاق ہے تیرے چچا پر کہ تُو نے اپنے چچا کو آواز دی تیرا چچا نہ پہنچ سکا جب پہنچا تو تجھے موت آگئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اما الصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على عدائه مجمعین من الان لقیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارکا وتعالى في قرآنه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لما امره اذا اراد شیئن ان يقول له کن فیكون فسبحان اللہ بیده ملکوت کل شئی وعليه ترجعون صدق الله العلي العظیم اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اعزان گرامی توحید اور ارتقاء حیات کی حوالے سے ہماری گفتو کا سلسلہ چل رہا تھا بیچ میں دو باتیں ایسی تھی کہ ایک تو جو بات میں نے ارس کی تھی آپ کی خدمت میں وہ لامارک اور چارلز ڈاروین کی تھیوری کے حوالے سے تھی وہ بات نامکمل رہ گئی تھی اگرچہ میں اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا لیکن مجھے مجمع کے جو مجمع کا جواب تھا اس سے ایسا لگا کہ مجمع کسی حد تک متوجہ ہو گیا جو بات میں ارس کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس وقت میں نے روایت کا اور حدیث کا حوالہ دیا تھا اس لئے شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ آیت کے حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہوئی تھی ایک تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ جو کل رات کل کی جو شب گزری اس میں میں نے جو ارس کی آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم میں محیمن حیمنہ بالا دستی بالا دست ہونا تمام کی تمام اشیاء کو خواہ وہ وجود میں ہو خواہ وہ عدم میں ہو ان تمام اشیاء کے اوپر پروردگار عالم کی بالا دستی ہے یعنی ہر چیز جو ہے اور جو ہوگی جو نہیں ہے جو ہوگی یعنی ہر چیز جسے آپ چیز کہہ سکتے ہیں یا خواہ اسے آپ چیز نہ کہہ سکے ان سب کے اوپر پروردگار عالم کا ہاتھ ہے بالا دستی ہے محیمن ہے سورہ حشر کی تقریباً آخری آیات اور پھر سورہ مائدہ کی ارتالیس ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ وَاَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُسْلِقًا لِمَا بَيْنَا يَدَيْهِ مِنَا الْكِتَابَ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پردگار نے فرمایا ہے میرے حبیب ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو تجھ پر نازل کیا حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا یہ کتاب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تصدیق بھی کرتی ہے اور تمام بقیہ کتب آسانی کی اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ محیمن ہے یعنی کیا مطلب محیمن ہے یعنی جس طرح سے خداون تبارک تعالی محیمن ہے احاطہ رکھتا ہے ہر چیز کا اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں لفظ چیز تو یہ بھی کہنا چیز لیکن اردو زبان میں تو چھوڑیے عربی زبان کے جسمیں اتنی گستردگی ہے اتنی گستردگی ہے اتنا پھیلا ہوئی ہے عربی زبان میں بھی اس چیز کے لیے سوائے چیز کے کوئی اور چیز وضع نہیں ہو سکی یعنی عبارت کی اتنی تنگی ہے الفاظ کا دامن اتنا تنگ ہے کہ الفاظ جب پروردگار عالمی احدانیت اس کے وسعت وجودی کا اس کے احاطہ قدرت کا بیان کریں تو اس وقت بھی وہ الفاظ اس قابل نہیں ہوتے کہ بیان کر سکیں تو اجزانے کے رہنے کیا محیمن ہے خود پروردگار کی ذات محیمن اس کی کتاب محیمن یعنی ہر چیز پر احاطہ رکھتی ہے اور پھر میں نے رحمت اللی العالمین کی حوالے سے ایک نکتہ ارز کیا تھا اور پھر یہ آیت پڑی تھی انہا للہ و انہا الہے راجعون یہ تمام چیزیں اپنے ذکر میں رکھیے گا میں نے ارز کیا تھا جب اس بات کو میں نے پیش کیا تھا کہ اس وقت میری دلیل ناقل دلیل تک عمل نہیں ہوئی تھی اس اس بات جو کل میں اس بات پیش کیا تھا آج اس کو اکمل نہیں کروں گا صرف آپ کے ذہنوں میں دہرایا ہے میں نے یاد نہیں کروا کہ اسے ذہن میں رکھیے آج ایسا نہیں کہ ہم اس دو بلکھو دیں گے آپ کسی اور طرف نکل جائے گی ان آنے کا لام نہیں گفتگی میں اسی حضور پرکشن موسیقا 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 تو اب ذرا چلتے ہیں قرآن کی طرف قرآن کی حقیقت کیا ہے قرآن ہے کیا قرآن میں نے کہا نا کہ زندگی ہے قرآن حیات ہے تو بس دیکھئے سورہ حشر کی مجھے آیت دیجئے کہ جسے لئے میں نے آپ کو ایک مرتبہ تو تھکا چکا ہوں ایک دفعہ اور مجھے پڑھنے دیجئے دیکھئے سورہ حشر کی آخری آیات لَوَاَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرْعَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ حیات آپ کے ذہنوں میں ہے کل پڑھ چکا ہوں اب ترجمہ خلاصے کے طور پر پیش کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو دیکھئے پروردگار نے کیا کہا ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی حیات قرآن کا عالم یہ ہے کہ کسی پہاڑ پر اگر نازل ہو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے حیات کا ایک مرحلہ ہے یہاں پر اچھا پروردگار عالم نے بے جان اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے جاندار اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے وَتْتِينَ وَزْزَيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ لَا اُخْسُمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ یعنی پروردگار شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں حالانکہ جب تو اس شہر میں رہتا ہے تو یہ شہر بے جان ہے گلی کوچوں سے مجموعہ کا نام شہر ہے لیکن کیونکہ لَا اُخْسُمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَأَنْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدِينَ وَالَدْ ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے یہ شہر گلی کوچوں کا مجموعہ ہے لیکن کیونکہ اس میں وہ ہستی رہتی ہے کہ جس کی حیات ہر شہ کی حیات پر مہائم اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے لَا اُخْسُمُ بِحَادَ الْبَلَدْ بھئی میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس شہر کی وَأَنْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدِينَ وَمَنْ بِحَادَ الْبَلَدْ ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے وَالتینَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ تُورِ سِنِينَ کی قسم کھائی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی اب تعویلی بحث کیا ہے تفسیری بحث کیا ہے پروردگار نے ہر اس شہ کی قسم کھائی پروردگار نے ہر اس شہ کی قسم کھائی کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنی ذات کے کمالات اپنی صفات اپنے اسماء اپنے حقائق کا کسی ادنا درجہ تک ہی سہی کسی ادنا درجہ تک ہی سہی اپنے کمالات کا اظہار کر سکے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے پروردگار نے ہر چیز کی قسم کھائی اور دیکھئے حیات رکھتی ہے وہ چیز جب اس شہر میں حبیبِ خدا آ کر رہنے لگے تو اس شہر کی اپنی ایک حیات ہو گئی اور خدا قرآن میں اس شہر کی قسم کھائے اچھا اب آئیے یاسین والقرآن الحکیم اے میرے حبیب یاسین حروفِ مقتعات والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآنِ حکیم کی پروردگار تو نے انجیر کی قسم کھائی تو نے تورِ سینین کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی شہر کی قسم کھائی اب یہاں پر آ کر پروردگار نے ایک عجیب قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم اے میرے حبیب یاسین اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکیم ہے یعنی پروردگار مسلسل یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو دو دفتیوں کے بیچ میں گتے کے ٹکڑوں کے بیچ میں موجود بے جان الفاظ کا مجموعہ نہ سمجھنا یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے رسول کو مخاطب کریں اس سورہ میں کہ جو سورہ قلب قرآن ہے تو ہم پہلی قسم جو کھائیں گے وہ اسی کتاب کی کھائیں گے اسی لئے میں نے ایک جملہ کہا تھا کل اس کی وضاحت نہیں کی تھی اسی لئے کہا علماء نے کہ ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے سورہ یاسین قلب قرآن ہے اور ہدیع کیجئے جناب خاتون جنت فاطمہ زہر راز کیا ہے اس کا فرماتے ہیں اس لئے کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے فاطمہ زہرہ قلب مصطفیٰ ہے قلب قرآن کو جب قلب مصطفیٰ پر ہدیع کروگے تو اس کا جو سواب تمہیں ملے گا جو تمہاری روح کو تعالی اور ترقی عطا ہوگی پھر اس ترقی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا قلب قرآن قلب مصطفیٰ اب ذرا اور بات کو واضح کروں کہ وہ کتاب جو مہیمن ہے اس کتاب کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کما ہوا حق ہو نہ میں سمجھ سکتا ہوں اس کتاب کے الفاظ کو ہم پڑھ سکتے ہیں تدبر اور تفکر کر کے کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں لیکن یہی کتاب اس کے الفاظ کو جب ہم پڑھیں سورہ یاسین کے جو قلب قرآن ہے یعنی وہ کتاب جس کا احاطہ تمام کتابوں پر ہے اس کتاب وہ کتاب کے جس کی حیات مہیمن ہے اس کتاب کے بھی دل کی بات ہو رہی ہے سورہ یاسین اور اس دل کو کس کے دل سے متصل کرو فاطمہ زہرہ سے جو ختمی مرتبت کا دل ہے یعنی تم اس قرآن کو جس کی حیات مہیمن اس سے متصل کرو کہ جس کی حیات مہیمن تو دیکھو تمہیں کیا احانہ ملتا ہے تمہیں کیا حیمنا ملتا ہے تمہیں کیا مہیمن ملتا ہے تمہاری حیات کس مرحلے پر آ جاتی ہے تمہاری حیات کس انداز سے ترقی کرے گی پہلی ترقی تو تمہاری حیات یہ کرے گی کہ دنیا والے دنیا کے جن عیوب کو نہیں دیکھ پاتے تمہاری حیات اس مرتبے تک پہنچ جائے گی کہ تم دنیا کے عیوب کو دیکھ لوگے تمہاری حیات اس مرتبے تک پہنچ جائے گی کہ تم صحیح راستے پر چل سکوگے اس کا انتخاب کر سکوگے گفتگو یہاں تک آ گئی تو کافی پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اردو کا ایک محاورہ ہے لیکن یہی بات اگر اشاعر کی صورت میں ہو جائے تو بڑے مختصر سے انداز میں شیر اپنی بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے مختصر سے انداز میں شیر اور شاعر اپنی بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو اب یہاں پر مجھے یہ شیر بلکہ کیا ہیں دو بند ہیں وہ پڑھنے دیجئے آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں ایک سلوات بھیجی محمد علیہ تو بھئی یہی ہے نا قرآن کی حیات یہ تھی کہ محیمین علیہ ذالک تمام کی تمام حیاتوں پر قرآن کی حیات مسلط ہے بالا دست ہے سرکار ختمی مرتبت کی حیات تمام چیزوں کی حیات پر مسلط ہے اگر جہنم کی زندگی ہے اگر جنت کی زندگی ہے جبرائیل میکائل ازرائیل اسرافیل فرشتے جو جہنم پر معمور ہیں فرشتے جو جنت پر معمور ہیں یہ تمام کے تمام اگر زندہ ہیں تو سرکار ختمی مرتبت کی زندگی ان سے کہیں آلہ و عرفہ ہے جب اس زندگی کو صاحب حیات آلہ و عرفہ صاحب حیات محیمین کی جب زندگی کا مسئلہ آ جائے جب قرآن کی عظمت کا مسئلہ آ جائے تو ایسے شخص کو آگے بڑھ کر قربانی دینی ہوگی میرے اور آپ کے خون سے مسئلہ حل نہیں ہوگا قربانی وہ دے گا کہ جس کا خون تمام خونوں پر مہمن ہو تو عزیزانِ گرامی اگر اٹھارہ اور ستائیس سال کا جوان اور نوجوان نظر آتا ہے تہتیس سال کا جوان نظر آتا ہے چھ مہینے کا بچہ نظر آتا ہے تیرہ سال کا جوان لڑکپن کی حدود میں قدم رکھا ہوا بچہ نظر آتا ہے اگر بی بیاں قید ہوتی ہیں تو یہ ماں سمجھئے کہ حادثاتی طور پر کہانی تھی چل پڑی نہیں سید الشہدہ نے انتخاب ان خواتین کا کیا کہ جن کا شہر سے شہر پھرایا جانا غیظ و غضبِ الٰہی کے تلاتم کا باعث بن جائے اگر ازغر کا خون بہے تو تلاتمِ غضبِ الٰہی کا باعث بنے ورنہ چھ مہینے کے بچے مدینے میں بہت تھے زینب کی عمر میں حدود رکھی جانے والی خواتین بہت تھیں بہنیں بہت تھیں بچے بہت تھے بھتیجے بہت تھے چن چن کے ان کا انتخاب کیا کہ جن کے خون میں یہ طاقت ہو کہ قرآن کی عظمت کی طرح ان کی عظمت بھی قیامت تک کے لئے مہین رہے تو دیکھیں اسی لئے شاعر نے کہا اب یہاں تک آپ اس منزل فکر پر پہنچ گئے شاعر نے کہا دیکھیں ابھی جو حتمی نتیجہ ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دیا ہے لیکن یہ سلسلہ گفتگو رہتا ہے کہ ہر عمر کے اور ہر ذوق کے ہر سطح سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں تو ایک زمنی نتائج بھی دیتے ہوئے ان کو چلے اور اس کے بعد پھر آخری اور حتمی نتیجہ اس کے لئے میں آپ کو تھکا رہا ہوں عجیب انداز سے شاعر نے کہا کہ دیکھئے پوشا کے اسفیہ کو لئی سوندنے لگے اپنے کو ماہو سال غلط لوندنے لگے کشتے وفا کو اہل جفا روندنے لگے کشتے وفا کو اہل جفا روندنے لگے کوندے ہر ایک سمت نئے کوندنے لگے کوندے ہر ایک سمت نئے کوندنے لگے حد یہ ہے دیر نعرہ لگا کر مصاف کا مصاف کا مطلب ہے عرب میں ایک مقابلہ کشتی لڑوں مجھ سے آ کر اور دیر کہتے ہیں غیر مسلموں کو عبادت گاؤں کو حد یہ ہے دیر نعرہ لگا کر مصاف کا کرنے لگے حرم سے تقاضہ تواف کا حرم کی آگ کو سب دھوکنے لگے نکلے وہ بو کی عرض و سما اوکنے لگے حیوانیت کی آگ کو سب دھوکنے لگے نکلے وہ بو کے عرض و سما اوکنے لگے یعنی کیا مطلب یعنی حیوانیت اپنے عروج پر آ جائے تافن کی بو ایسی اٹھے کہ ہر شخص کا دماغ تک تافن میں مقتلہ ہو جائے ہر شخص کا دماغ اب دیکھیں یہ منزل فکر ہے حیوانیت کی آگ کو سب دھوکنے لگے تہذیب کے دیار میں بن ہوکنے لگے تہذیب کے دیار میں بن ہوکنے لگے اب توجہ کیجئے گا سونے لگے چراغ دھویں چوکنے لگے اب یہاں پہ رک جائیے رک جائیے دھوان استیارہ ہے تاریکی کا دھوان استیارہ ہے تافن کا دھوان استیارہ ہے کسافت اور آلودگی کا چراغ استیارہ اور کنایا ہے ہدایت اور نورانیت کا سونے لگے چراغ دھویں چوکنے لگے تارے نکل پڑے اتنے بچے کہ دوپے میں تارے نکل پڑے اور ٹکر وہ ہو کہ یخ سے شرارے نکل ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد حام ایک مرد حق قیام کرے بہر انتظام پہلے کرے زبان سے ہدایت کا احتمام مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام سونے لگے چراغ دھوے چوکنے لگے یعنی مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ ہدایت نورانیت کا مصدر ختم ہو جائے خاموش ہو جائے اور تافن آلودگی گمراہی کے مظاہر ایک دفعہ سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں سونے لگے چراغ دھوے چوکنے لگے اتنے بچیں کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے تکر وہ ہو کہ یخ سے شرارے نکل پڑے یعنی برف سے انگارے نکل پڑے ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد عام ایک مرد حق قیام کرے بحر انتظام پہلے کرے زبان سے ہدایت کا احتمام مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام پائے حوض سے طاقت رفتار کھیچ لے اور میدان میں نیام سے تلوار کھیچ لے اور دیکھئے پھر اس کے بعد جب آئے اپنی موت کا نظرانہ اب یہاں تک بات آگئی ہے اور آپ لوگ بھی الحمدللہ یہ دونوں بند سمجھ گئے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے کہ ایک اور بند جو میں نے کئی دنوں سے رکھا ہوا ہے لیکن مجمع مجھے شک ہوتا تھا کہ سمجھ پائے گا نہیں تیار ہے نہیں تو میں اسے رکھا ہوا تھا اب اس بند کو بھی پڑھنے دیجئے اور دوبارہ آتے ہیں پھر کس گفتگو کی طرف محیمنن کی طرف یعنی قرآن کس طرح سے حیمنہ رکھتا ہے قرآن کس طرح سے تسلط رکھتا ہے قرآن کی بالہ دستی کی حقیقت کیا ہے یہ مرکزی موضوع ہے وہ یاد ہے نا آپ کو ذہنوں میں رکھئے گا دیکھئے اب جب آئے سرکار سید شہدہ اپنی موت کا نظرانہ پیش کیا موت ہے کیا پتھروں پر کس قدر شیشے گرا دیتی ہے موت کنج شب میں کتنی صبحوں کو سلا دیتی ہے موت کتنی گودوں کتنی کوکوں کو جلا دیتی ہے موت اور کتنی سیجوں کتنے سہروں کو دگا دیتی ہے موت اور کتنی باہوں کتنی کوکوں کو جلا دیتی ہے موت کتنی دکھتیر کروٹوں پر رخص فرماتی ہے موت لیکن اس کے باوجود محرمانیوں آ سخت حیرہ ہوں کہ تھا وہ کون دانائے زمان موت کو جس نے حریفے آبِ حیمہ کر دیا اس قدر پرحول بیہر کو گلستہ کر دیا اس اوپی تلوار کو کس نے رگے جہاں کر دیا عزیزان گرانی دیکھئے موت بڑی اوپی تلوار ہے بڑی تیز دھار تلوار ہے موت ایک تیز دھار تلوار ہے یہ کیا کیا کس نے کیا کام کہ تیز دھار تلوار جو موت کا پیغام لاتی ہے کس کی کرامت ہے کس کا موجزہ ہے کہ موت جیسی اوپی تلوار کو زندگی کا نام دے دے موت کی حقیقت کو بدل کر زندگی میں ڈھال دے نو انسا کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلط ہے عمر دوام نس کس نے کر دیئے مقتل میں ہوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام جو انوکھی فکر تھا جو ایک نیا پیغام تھا اس فلسفی میں پرور کا محمد نام تھا اب سمجھ میں آیا کہ قربانی سید شہدہ تسلسل ہے حکمت محمدی کا جس طرح سے حکمت محمدی جس طرح سے حیات محمدی جس طرح سے حیات قرآنی محیمن ہے اسی انداز سے اسی فکر کا علمدار ہے علمبردار ہے حسین ابن علی نو انسا کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام نس کس نے کر دیئے مقتل میں ہوروں کے خیام جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام اب جب بات آگئی سرکار ختمی مرتبت پر تو شاعر ایک دفعہ مخاطب ہوا شاعر گویا ہوا شاعر نے مورد خطاب قرار دیا سرکار ختمی مرتبت کو کیونکہ تسلسل فکر محمدی ہیں حسین ابن علی اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی آج تک جس سے درخشاں ہے زمیر آدمی مسلمان کی بات نہیں ہے ہندو کی بات نہیں ہے عیسائی کی بات نہیں ہے سکھ کی بات نہیں ہے کسی مذہب کی قید و بن نہیں ہے اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ زہن کی کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی دیکھئے چاند کی روشنی میں یہ حقیقت نہیں ہے اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکے لیکن کربلا میں جو گمراہی تھی اس کی حدت اور تپش گویا دھوپ کی طرح عذیت کنندہ تھی تکلیف دہتی لیکن سید شہدہ کی ذات کا نور چاند کے نور کی طرح میٹھا دھیمہ اور ملائم ہے اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ زہن کی کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی اور یہ انی پر سر نہیں تیری انہ کا تاج ہے یہ انی پر سر نہیں تیری انہ کا تاج ہے کربلا تیرے نظام فکر کی میرا آدم یہ جو آج کل بات کی جا رہی ہے ٹیلیویجن ریڈیو اخبارات جرائد رسائل میں کسا محرم آتا ہے محرم کا مہینہ رواداری کا مہینہ ہے تو رواداری کی گفتگو کرنا ہی غلط ہے کیونکہ رواداری کی گفتگو وہاں کی جائے جہاں ٹکراؤ ہو جب ٹکراؤ ہی نہیں ہے سید شہدہ کے سلسلے میں جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مجبور ہے حسین ابن علی کی ازاداری کے لیے کیوں؟ کیونکہ حسین کی ازاداری انہا پینہ کل کوسر کی یاد ہے رواداری کی بات آپ وہاں کیجئے جہاں کوئی بلدوں کی پوجہ کر رہا ہو اور آپ نماز پڑھنا چاہیں رواداری کی بات وہاں کیجئے جہاں آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہو کوئی ڈھول تاشا لے کے ناج گانے کا سامان لے کے آجائے تکراہ ہوئے نا بھئی رواداری برقرار رکھئے بھئی محرم میں رواداری کی گفتگو کرنا ہی غلط ہے محرم میں گفتگو ہونی یہ چاہیے کہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور حیات حسین ابن علی کو سمجھیں تو دیکھئے محیمن ہے قرآن تو ایزان اکرامی دیکھئے محیمن ہے تمام چیزوں پر محیمن ہے حیمنہ رکھتی ہے بالا دستی رکھتی ہے تسلط رکھتی ہے اس کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ زبور اس کتاب کے نیچے انجیل اس کتاب کے نیچے توریت اس کتاب کے نیچے کیوں؟ کیونکہ اس کتاب یہ کتاب جس کے پاس آ رہی ہے اس کا مقام عیسیٰ سے بلند اس کا مقام موسیٰ سے بلند آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے اس خاتم النبیین کا مقام سب سے بلند اس لیے کتاب بھی ایسی ملے گی جس کا مقام سب سے بلند آئیے ذرا اب سورہ راد میں عجیب انداز سے ارشاد فرمایا خدا نے دیکھو قرآن کی حقیقت کیا ہے تم کیا جانو قرآن کی آیات کی حقیقت کی سنگینی یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کی حیات کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھو اس قرآن کی حقیقت کیا ہے دیکھو اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کی آیتوں کو پڑھتے تم توجہ کیجئے گا جس کی آیتوں کو جب پڑھتے ہیں اور پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں دیکھئے آیات قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ آیات قرآن خود قرآن کہہ رہا ہے پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو کوئی قرآن اگر ہم نازل کرتے ہیں ایسا کہ جس کی آیتوں کو پڑھ کر تم اگر تم پڑھتے پہاڑوں پر اور پھوکتے پڑھتے دم کرتے قرآن میں الفاظ نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہاڑوں کو لے جایا جا سکتا او قطعت بحل عرض یا کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کی مدد سے تم زمین کے راستوں کو تائے کرتے او قل ما بحل موتا یا کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کی آیتوں کو پڑھتے اور مردوں کو تم بولنے پر مجبور کر دے مردوں سے گفتگو کر دے بلللہ العمر جمعیہ تو یاد رکھو وہ کوئی اور قرآن نہیں ہے اسی قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کی آیات کے حقائق تمہارے پاس آ جائے تو تم میں یہ طاقت آ جائے گی کہ تم مردوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہو مردوں کو بلوا بھی سکتے ہو پہاڑوں کو اڑا بھی سکتے ہو زمین کے فاصلوں کو بغیر ہوای جہاز کے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے تیبی کر سکتے ہو زمین کے راستوں کو تیبی کر سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے سے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے تم مردوں کو بولنے پر مجبور بھی کر سکتے ہو اور تم بڑے بڑے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتے ہو توجہ کیجئے گا پروردگار نے یہ نہیں کہا آج آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ڈائنامائٹ لگائیے ماؤنٹ ایوریس بھی اگر ہو تو دو تین چار پانچ دس سال لگ جائیں گے لیکن اڑا اڑا کر ڈائنامائٹ سے بارود کے ذریعے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا اسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یہ کہہ سکتا ہے نا آج کا کوئی نوجوان سائنس پڑھنے والا تو دیکھئے خدا نے یہ نہیں کہا خدا نے کہا پہاڑ اپنی پہاڑی صورت پر جبال اپنی جبال ہونے کی صورت پر باقی رہے اور تم اسے اڑا سکو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ماؤنٹ ایوریس اڑتا ہوا جا رہا ہو کیٹو کی چھوٹی اڑتی ہوئی جا رہی ہو بلند و بالا پہاڑ دنیا کے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی طاقت یہ ہے یہ قرآن کی حقیقت یہ قرآن کی خوبصورتی علی فلام راہ علی فلام راہ سورہ ابراہیم کا پہلا سورہ ہم نے ان آیات کو نازل کیا ہم نے کس لیے نازل کیا اس کتاب کو تاکہ تجھ پر نازل کیا تاکہ تُو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے یہ دیکھیں قرآن کی آیتوں میں جلدی جلدی پڑھنی ہے مجھے نحضر بلاغا کی طرف بھی جانا ہے اس لیے میں گفتو کو سمیٹتے ہیں اپنی آپ کے ذہنوں کو اس جگہ لے جا رہا ہوں کہ جہاں مجھے ایک فیصلہ کو نتیجہ آپ کو دینا ہے یہ قرآن کیا ہے کتابا متشابہ پروردگار نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ قرآن کیا ہے سب سے خوبصورت بات قرآن ہے سب سے خوبصورت چیز قرآن ہے اللہ نزل احسن الحدیث اے میرے حبیب اِنَّكَ لَتُلَقْقَ الْقُرْآنِ اے میرے حبیب تو قرآن کو مسلسل دریافت کر رہا ہے کس کی بارگاہ سے مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ایک بہت زیادہ علم اور حکمت رکھنے والے پروردگار کی بارگاہ سے یہ قرآن تجھے عطا ہو رہا ہے یعنی قرآن کا مقام سمجھ میں آیا قرآن کا مقامِ اندیت پروردگار جب قرآن کی توصیف بیان کر رہا ہے اپنی توصیف بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے عطا کیا قرآن عَلِيمٍ حَكِيمٍ بہت علم والا ہے بہت حکمت والا ہے یعنی اس قرآن میں تمہیں بڑا علم ملے گا کتنا علم ملے گا جو قرآن کا علم ہے وہ خدا نے اپنا علم قرآن میں منتقل کیا ہے وہ علم کہ جو الفاظ میں سما سکتا تھا جو کتاب میں سما سکتا تھا وہ حقائق جو زمین پر آ سکتے تھے پروردگار نے عالم غیب سے ان مسائل کو زمین پر بھیجا ہے عَلِيمٍ حَكِيمٍ ہے پروردگار میں نے کہا نکل مولا کائنات نے فرمایا کیا فرمایا تھا لَقَدْ تَجَلَّ اللَّهُ فِي خَلَامِهِ لِخَلْقِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی دکھائی ہے قرآن میں لیکن لوگ نہیں سمجھتے اے میرے حبیب اس قرآن کو تُو دریافت کر رہا ہے اس قرآن کو وصول کر رہا ہے کس کی بارگاہ سے مِن لَدُنْ عَلِيمٍ حَكِيمٍ اس ذات کی بارگاہ سے دریافت کر رہا ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے یہ حکیم اور علیم کیا ہے دوبارہ چلیے تیسویں آیت سورہ بقرہ کی پروردگار نے کیا کہا تھا کہ بھئی آدم کا مقابلہ فرشتوں سے ہوا تھا آیت آپ کے سامنے پڑ چکا ہوں دوراؤں گا نہیں بھئی ذرا آدم کا علم ہے تو بتاؤ کہا کہ نہیں پروردگار سبحان اکل لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس سوائے اس کے جو تُو نے سکھایا تُو بڑے علم والا ہے تُو بڑی حکمت والا ہے یعنی پروردگار کے علم کی حقیقت یہ ہے کہ جب فرشتوں سے آدم کے علم کا مقابلہ کروائے تو فرشتے پیچھے ہٹ جائیں کہہ کر کہ تُو علیم ہے بڑا تُو حکیم ہے اب وہی علیم وہی حکیم کہ جس کے علم نے وہ علم جب آدم میں آیا اس علم نے آدم میں آ کر فرشتوں کو شکست دی یہی علم قرآن میں آیا بڑی توجہ اِنَّكَ لَتُلَّقَ الْقُرْآنَ اے میرے حبیب تو قرآن کو وصول کر رہا ہے دریافت کر رہا ہے اس کی بارگاہ سے جو علیم ہے جو حکیم ہے پہاڑوں کا حرکت دے سکتا ہے یہ قرآن علیم اور حکیم کی بارگاہ سے ہے اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھو کتاب ان فصلت آیاتو اس کتاب کی آیات کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ كَرِيم فِي لَوْحِ مَحْفُوظ یہ قرآنِ کریم لَوْحِ مَحْفُوظ نے ہمارے پاس ہے یعنی اب بڑی توجہ کیجئے گا گفتگو مجھے پتا ہے خوشک ہو گئی ہے لیکن اس گفتگو کو اسی طرح چلنے دیجئے قرآن کی گفتگو ہے سرکار ختمی مرتبت کی گفتگو ہے یہ اس سے نچلے درجے پر نہیں آسکتی یہ تحسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسا ایک حقیر خادم سید شہدہ کہ اگر سید شہدہ کے خادموں کی فیرس میں میرا نام شامل ہو چکا ہو جب کی بات ہے اور نہ ہوا ہو تو پھر تو پھر التماس سے دعا وہ یقیناً آپ کی دعاوں پر مجھے اعتقاد ہے خدا آپ سب کو بھی اور مجھے اور جو جو جہاں سن رہے ہیں ذکر کو اور کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے ذکر کی خدمت میں وصروف ہیں ان سب کو سید شہدہ اپنے دفتر میں ان کا نام لکھیں اپنے خادم کے عنوان سے تو دیکھیں اجزانِ گرامی بڑی توجہ کیجئے گا کتاب ان فصلت آیاتو اس کتاب یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی بارگاہ میں رکھی ہیں یہ لوح محفوظ فر ہے یہ قرآن ہے کریم ہے یہ لوح محفوظ فر ہے سمجھ میں آگیا قرآن یہ قرآن اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کے پیچھے سے باطل آسکتا ہے نہ اس کے سامنے سے باطل آسکتا ہے دیکھو انکنتم صادقین اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم قرآن کا جواب لاسکتے ہو بھئی محیمن سمجھ میں آرہا ہے نا اس قرآن کی حیات ہر چیز کی حیات سے آگے بظاہر بے جان لفظ ہیں لیکن عرب کے بڑے بڑے فصحاب الاغا اس کا جواب نہ لاسکے اچھا یہاں تک گفتگو اگر آ گئی تو سمجھے ذرا جب خدا نے کہا سورہ بقرہ میں انکنتم فی رحمہ نزلنا علا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے اسے ہمارے نبی نے گھر میں بیٹھ کے لکھا ہے گھر میں بیٹھ کے آیتوں کی تدوین کی ہے تو اس قرآن کا جواب لے آو ایک سورت کا جواب لے آو بھئی قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے ڈھائی سپارے پر مشتمل اور قرآن میں انکنتم کلکوسر بھی ہے ڈھائی سطروں پر مشتمل یعنی تم نہ سورہ اِنَّا آتَيْنَا کلکوسر کا جواب لے سکتے ہو نہ سورہ بقرہ کا جواب لے سکتے ہو یعنی نہ طویل ترین نہ مختصر ترین کسی سورت کا جواب لے کسی بھئی قرآن میں نہ پیچھے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے نہ آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے لا یاتِهِ الباطل ومنبینِ یدئیہِ والا من خلفے نہ اس کے پیچھے سے کوئی قرآن باطل داخل ہو سکتا ہے نہ آگے سے تم لوگ ایک صورت نہیں لاسکتے صورت کی جب بات آئی تو مکہ کے جو لوگ تھے یا جزیرہ عرب کے لوگ تھے عربی بولنے والے انہوں نے کہا اچھا جواب لاتے ہیں ہم پھر کیا جواب لائے یا وفدع بنت وفدعین نقی کم تنقین نصفق فی المائے ونصفق فی القین للمائے تقدرین وللشارب تمنعین یہ ایک صورت لے کر آئے صورت کا ترجمہ سنیے ہسنا نہ ہسنا آپ کی مرضی ہے اب قرآن کا جواب لائے اے منڈکی جو دو منڈکوں کی اولاد ہیں ٹر ٹراتی رہے تجھے جتنا ٹرانا ہے آدھا پانی میں رہتی ہے تو اور آدھا خشکی میں نہ پانی کو گندہ کرتی ہے نہ طالعب میں پانی پینے والے کو پانی پینے سے روکتی ہے یہ کیا بات ہوئی کیا کافیے ملا دینا جواب لانا ہے کیا کافیے ملا دینا جواب لانا ہے یہ کہا یہ قرآن کی صورتیں ہیں صورت مختصر آپ کو یادیں ان صورتوں کو دیکھئے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ جواب دیکھئے کیا لائے جا رہا ہے قرآن کی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت موسو اور حضرت خضر کا واقعہ یقین ہے آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ بڑا لمبا قصہ ہے مجھے اس قصے میں نہیں جانا قرآن کی حقیقت اور حیثیت یہ ہے کہ ایک قریے میں گئے فَاتَوْ أَحْلَ قَرْيَةٍ اور اس کے بعد ایک قریے میں گئے ایک بستی کے پاس گئے وہاں پر جا کر فَاسْتَطْعَمَاْ أَحْلَحَا تو حضرت موسو اور خضر نے بھوکے تھے کہا بھائی کچھ کھانے کو ہے تو دے دو بھیق نہیں مانگ رہے تھے پیسے لے لو کھانے انہوں نے کہا فَأَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَا تو انہوں نے انکار کیا کہ انہیں مہمان بنانے سے اپنا جب قرآن نازل دو تو سرکار ختم مرتبت کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری بیزتی ہے کہ ہم ایسے کنجوس بخیل کنس لوگ کہ جن کی مٹھی ہمیشہ بند رہتی ہے کوئی مہمان نواز نہیں ہے تو یہ تو بڑی زلت کی بات ہے قیامت تک کے لیے سورہ رہے گا تو آپ ایسا کیجئے فَأَبَوْ اِنکار کیا مہمان بنانے کا اس کے بدلے آپ یہ کیجئے اباؤ کے جو بے کا نقطہ ہے اسے اوپر لائیے اور ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیجئے پس چھوٹے اس نقطے کا اس کا معنی یہ ہو جائے گا فَأَتَوَا يُزَيِّفُهُمَا تو بستی والے دورتے ہوئے آئے خضر اور موسیٰ کو مہمان بنانے بھئی یہ ایک نقطہ اوپر ہے اگر کوئی دے دلا کے کام چل جائے تو وہ کر لیے سرکار نے فرمایا نہیں جس انداز سے نازل ہوا ہے یہ اسی انداز سے رہے گا مَا اُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ میں اپنی جانب سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ جس انداز سے آیا ہے اسی انداز سے رہے گا اب سمجھ میں آیا قرآن کی حقیقت کیا ہے کس انداز کی قرآن کی حقیقت ہے اور یہ قرآن کے بارے میں فرمایا دیکھو وَنَزَلِكَ الْكِتَابَ اَتِّبِيَانًا لِكُلِّ شَائِ قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیا اے حبیب جس میں ہر شئے کا بیان ہے فِيَ خُدَوْن وَرَحْمَتًا وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِين اور اس قرآن میں ہدایت ہے رحمت ہے خوشخبری ہے مسلمین کے لیے اب سمجھ میں آیا قرآن یا نہیں آیا یہ بھئی آیتیں ہیں ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی حقیقت تو اب چلیے دیکھئے عجیب انداز ہے جناب حاکم نشاپوری نے مستدرکہ مستدرکہ علی الصحیحین میں کیا کہا کنزل امال میں متقی ہندی نے کیا کہا اور دیگر کتب اہل سنت برادران کی جو نہایت قابل اعترام محدث ہیں انہوں نے کیا کہا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے یعنی اگر قرآن کا مرتبہ عالم غیب میں یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ فر پروردگار کی بارگاہ میں تو علی قرآن کے ساتھ لوح محفوظ فر اگر قرآن نازل ہو جبرائیل کے ساتھ تو علی قرآن کے ساتھ اگر قرآن نازل ہو قلب مصطفیٰ فر تو قرآن کے ساتھ ساتھ علی اگر تم قرآن کے ان حروف کا جواب نہ لا سکو کبھی نہیں لا سکوگے تم تمام جن اور انس کو لے آؤ قرآن کا جواب نہیں لا سکوگے تو دیکھو علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اسی طرح سے تم علی جیسا کوئی انسان نہیں لا سکتے تو علی ابن ابی طالب عطا کیا گیا ہے رسول کو کہ علی کی مدد سے رسول تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے اگر اس قرآن کی یہ حقیقت ہے اگر اس قرآن کی یہ حقیقت ہے کہ رسول کو بھی اختیار نہیں قرآن میں تبدیلی کرنے کا رسول کو یہاں بھی اختیار نہیں کہ علی کو ہٹا کر کسی اور کو اپنے باہتا ہے ایک سلوات پڑھئی دوبارہ محمد علی محمد انشاءاللہ کے ایسا ہی ہم سب کی مدد کیلئے امیر الممنین آئے ہیں قبر میں اور ہمارے عمال ایسے ہوں کہ ہم اپنے تعلق کو اس دنیا میں برقرار کر سکیں امیر الممنین کے ساتھ تو دیکھئے اب یہ بات کیا ہو گئی کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر سرکار ختمی مرتبہ سے ان کا رتبہ آگے بڑھ گیا نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کیوں بھئی جب ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز سے ہو دوسری چیز کی حقیقت اسی پہلی چیز سے ہو تو رتبہ بڑھانے کی بات نہیں ان کی معایت ہے ساتھ ساتھ یہ امام بخاری نے لکھا امام نسائی نے لکھا ترمیزی شریف میں یہ موجود ہے یا علی انتا منی وانا من کے علی میں تجھ سے ہوں جب میں نے آپ کو دے دیا اب جناب امیر المنین کی حیات کے بارے میں یہ کہنا کہ سب کیا تھی کیسی تھی کیوں تھی یہ ایک الگ گفتگو ہے یہ ایک الگ مرحلہ ہے جناب امیر کی حیات کے کسی بھی گوشے کو جناب امیر کے کسی بھی فیصلے کو کسی بھی عام انسان کی طرح سے پرکھا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ فیصلہ علی ابن عبی طالب نہیں کر رہے در حقیقت یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں اور فرمایا لَنْ يَتَفْرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوز دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے حتی یہاں تک کہ حوزِ کوسر پر مجھ سے آ کر مل جائیں یہ مرحلہ حیات علی ابن عبی طالب تو دیکھئے عجیب مرحلہ فکر ہے عجیب حیات ہے عجیب زندگی ہے یَعْلِي أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ جب حضرتِ خبی مرتبت کی ولادت ہوئی تو جنابِ فاطمہ بنتِ حسد مادرِ امیر المومنین خوشی خوشی ایک خوشحالی کی کیفیت میں آئیں جنابِ ابو طالب کے پاس اور کہا کہ مبارک ہوا آپ کے بھائی کیاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو جنابِ ابو طالب نے عجیب بات کری فاطمہ تیس سال اور انتظار کرلو میں ہی تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دوں گا مَا خَلَ نُبُوَّة جس میں ساری یہ صفات ہوں گی سوائے نبوت کے بھائی دنیا یہاں پر بات کرتی ہے ایمانِ ابو طالب پر اور میں نے سوچا تھا کہ ایک مجلس مختص کروں حضرتِ ابو طالب سے لیکن اس پر اتنا زیادہ کچھ بولا جا چکا ہے اور مجھے بالکل ایک مختلف انداز سے بات کرنی تھی مختلف زاویے سے جس کے لیے ایک مجلس شاید کم پڑتی اور پھر دو مجلسوں میں ایک موضوع کو تخصیم کر کے بات کرنا وہ شاید اتنا زیادہ مناسب نہ ہوتا اس لیے میں نے بات نہیں کی لیکن بس یہاں پر اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا جب جنابِ امیر الممنین کی ولادت ہوئی وہ تمام واقعات آپ کو پتا ہیں کہ دیکھئے توحید کا مرحلہ ایک یہ ہے کہ انسان کہے کہ اچھائیاں خدا کی جانب سے آتی ہیں برائیاں شایطان کی جانب سے اور توحید کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ تمام کی تمام کائنات کا مالک خالق اور ربوبیت کی توحید خدا کی ہے شایطان بھی جو تمام کام کر رہا ہے وہ خدا کی طاقت سے باہر جا کر نہیں کر رہا بلکہ شایطان جو کام کر رہا ہے وہ بھی خدا کی طاقت کے دائرے میں قدرتِ خدا کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر رہا ہے ایک توحید یہ ہے اور صحیح توحید یہ ہے کہ یہی بات جو میں نے دوسرے مرحلے پر کہی کہ کوئی بھی چیز پروردگار عالم کے احاتے سے باہر نہیں آئے امیر الممنین کے پاس حضرت ابو طالب ہاتھوں میں اٹھایا بچے کو اور یہ کہا یا رب یادل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکم کل جلی مادہ طرفی حکم ازا سبی توحید ابو طالب دیکھئے گا بس یہ شعر پڑھوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا اے پروردگار ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار اے اندھیری رات کے پروردگار اور اے چمکتے ہوئے دن کے پروردگار یعنی پروردگار رات بھی تو نکالتا ہے دن بھی تو نکالتا ہے یا رب یادل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی اندھیری رات کے پروردگار چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار یعنی یہ نہیں کہ چاند اگر حیات کا پیغام لاتا ہے نورانیت لاتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے اندھیری رات کسی اور کی طرف سے ہے نہیں چمکتے ہوئے چاند کا خالق بھی تو ہے رات کا خالق بھی تو ہے یہ ہے توحید ابو طالب بیان لنا من حکم کل جلی مازا طرفی حکم ازا سبی پروردگار یہ مرحلہ ایمان ابو طالب دیکھئے کہ خدا سے براہ راز گفتگو ہو رہی ہے پروردگار یہ جو بچہ میرے ہاتھوں میں ہے نا اپنے روشن حکم سے مجھے بتا کہ تیرا ارادہ اس بچے کے نام کے بارے میں کیا ہے اب دیکھئے جب بات آگئی امیر الممنین تک تو دیکھئے اب مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مناسبت ہے آج کی دیکھئے تو پھر امیر الممنین کے فرزن کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ یہ جس کی آج شہادت ہے وہ اس کا بچہ ہے اس کا بیٹا ہے اس کا فرزند ہے جو قرآن کے ساتھ تھا مجسم قرآن اور آپ کو حیات اگر دیکھنی ہے ابو الفضل عباس کی تو دیکھئے ستائیس ہجری میں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے اور تقریباً ساٹھ ہجری کہہ لیجئے میں شہادت ہوئی ہے کیونکہ محرم اکسٹھ ہجری کا دیکھیں وہ تو جناب امی الممین کی شہادت کے وقت آپ کی عمر تیرہ سال کی تھی اور جناب امام حسن کی شہادت کے وقت آپ کی عمر تئیس سال کی تھی اور کربلا کے واقعے کے وقت آپ کی عمر تیس سال کی تھی تو یہ حضرت ابو الفضل عباس اب بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ صاحب حضرت ابو اس نے اپنی بہادری کے جوہر دکھا ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ کہیں بھی ابو الفضل عباس کو اس انداز سے جیسا کہ جنگ کرنی تھی کہیں جنگ نہیں کر سکے مولا لیکن پھر یہ کیا وجہ ہے کہ بہادری اتنی مشہور ہے وجہ یہ ہے کہ بہادری ایک صفت نفسانی ہے دل سے تعلق ہے اس کا اور دل تک آپ کے کیسے رسائی ہوئی ابو الفضل عباس کی حدیثوں کے ذریعے آپ نے سمجھا سرکار زین العبدین اب یہ یہاں سے ابو الفضل عباس کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور خوش قسمتی کہیے یا ستم ذریفی کہیے جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں کہیے کہ یہی فضائل ہیں یہی مسائل ہیں دیکھئے بیٹھے ہوئے تھے سید ساجدین کہ ایک بچہ آیا ایک بچہ آیا چھوٹا سا سید ساجدین نے احترام کیا بڑا اس بچے کا فستعبرا علی ابن الحسین زین العبدین اور اس بچے کو دیکھ کر سید سجاد کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا کہ مولا یہ بچہ کون ہے آپ امام وقت کس بچے کیلئے کھڑے ہو رہے ہیں کون ہے یہ بچہ کہا کہ دیکھو مامن یوم من رسول اللہ من یوم احد رسول خدا پر احد سے زیادہ کوئی کڑا اور کٹھن دن نہیں آیا اس قتل افی ہے کیونکہ اس دن اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر ہمزہ دنیا سے چلا گیا احد کے دن شہید ہوگا اور اس کے بعد کٹھن دن کون سا تھا رسول خدا پر دنگ موتا کہ جہاں پر جعفر تیار شہید ہوئے اور اس کے بعد وہ دن تھا کہ جب اب یہ فضائل کے عنوان سے میں پیش کر رہا ہوں بڑے توجہ سنیے گا جب مسائب کا ذکر سنیں آپ تو اس روایت اور حدیث کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا سمجھ میں آئے گا کہ ابو الفضل عباس ہے کیا اور اس کے بعد آشور تھا کہ جب میں نے باپ کو گھیڑ لیا لوگوں نے اور انہوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا اور اس وقت میرے چچا تھے عباس رحم اللہ عمی العباس خدا کی رحمت ہے نازل ہو میرے چچا عباس پر لقت ابلا وآثرا میرے چچا نے عجیب امتحان دیا عجیب کٹھن امتحان دیا حتی قتیت یدا ہو یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے فَأَبْدَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنَ تو خدا نے جنت میں میرے چچا عباس کو ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کیے ہیں يَطِيْرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ کے جن کے ذریعے سے جنت کے بڑی توجہ کیجئے گا یہ مسائب نہیں ہیں یہ فضائل ہیں توجہ سنیے گا اور مسائب بھی ہیں اب یہ سمجھ رہے نا بات کو آپ لوگ یہ فضائل بھی ہیں مسائب بھی ہیں جس کا دل چاہے فضائل کے عنوان سے سنیں جس کا دل چاہے مسائب کے عنوان سے سنیں یہ آپ کی مرضی ہے يَطِيْرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ یعنی بہشت کے جس مرتبے پر بھی جانا چاہے میرے چچا وہ جا سکتے ہیں وَإِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ منزلتا اور میرے چچا عباس کی منزلت قیامت میں یہ ہے کہ جمیع الشہدائے والملائکہ یوم القیامہ کے تمام کے تمام شہدہ جب قیامت میں میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے نا تو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ مرحلہ ہے یہ منزلت ہے حضرت عبالفضل عباس کی ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے مینارہِ تہذیبِ امم ہو جائے لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے مینارہِ تہذیبِ امم ہو جائے ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے کیا یہ ہم دیکھئے توریہ دیکھئے زوم آنے گفتگو دیکھئے خدا کی قسم بڑا امدہ شیر ہے میری نظروں سے آج تک ایسا شیر ایسی ربائی نہیں گزریے دیکھئے یہ ابو الفضل عباس ہے جب جاؤ کان واللہ مستکمل العیمان نافذ البصیرہ ہمارے چچا عباس ایمان کے آخری درجہ پر تھے یہ ایمان کے آخری درجہ کیا ہے سلمان ایمان کے آخری درجہ پر تھے غیر تھے اہلِ بیعت میں سے ہو گئے تو سوچئے جو دسویں درجہ پر ہو اور اہلِ بیعت میں سے ہی ہو وہ کہاں ہوگا سلمان جب غیر تھے اہلِ بیعت ہو گئے جو اہلِ بیعت میں ہوتے ہوئے ترقی کرے وہ کہاں ہوگا سلمان دسویں درجہ پر ہیں ایمان کے آخری درجہ پر ہیں فرمایا سلمان من نافذ البیعت سلمان بحرن لا ينزف و کنزن لا ينفت سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ایسا سمندر ہے جس کی تہہ تک نہیں پہنچا جا سکتا تو سوچئے جو ہو سلبِ علی ابن ابی طالب سے جس نے شیرِ امو البنین پیا ہو وہ کتنا عظیم گہرا سمندر ہوگا وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا اس لیے حضرتِ آیت اللہ العزمہ السید علی قاضی طبع طبعی کو کہ جب آپ اخلاقی ترقی اور عرفانی ترقی کی منازل تہہ کر رہے تھے کبھی نجف کبھی کربلا کبھی امام حسین کی ذریع کبھی امیر الممنین کی ذریع کبھی اس کی ذریع اس امام زادے کی کبھی اس امام زادے کی کبھی یہاں امام کے پاس کبھی اس امام کے پاس تھے تو کربلا میں کسی نے آ کر اطلاع دی اب اطلاع دینے کا انداز کیا تھا یہ چھوڑ دیجئے کہا کہ دیکھو جاؤ عباس کے حرم میں کیونکہ اس وقت عباس تمام اولیاؤں کا سید و سردار ہے حرم میں جاؤ جو چاہتے ہو وہاں سے ملے گا کوئی کہتا ہے کہ حاجت تھی درپیش بڑی خطرناک کوئی بڑی مہم اہم چیز مسئلہ تھا تو میں نے دعا کی دعا کرتے 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 آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس کے خواب میں دیکھا جب میں نے دیکھا تو میں نے خواب میں عرض کی کہ مولا عبدالفضل عباس کی حاجت ہے میری اس کو پورا کیجئے آپ کی بڑا مقام ہے بڑی منزلت ہے حضرت عباس نے درخواست بھیجی شفاعت بھیجی رسول خدا کی بارگاہ میں مہاں سے جواب آیا جو خواب ہے پڑا ہے میں نے وہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہا کہ نہیں اس آدمی کے کوئی چیز نہیں ملے گی اور یہ چیز حتمی ہو چکی ہے ملائکہ گئے رسول خدا کی بارگاہ میں اور کہا کہ عبدالفضل عباس نے درخواست بھیجی ہے کہا کہ عباس کو جا کر جواب دو اس خواب کے مطابق کہ بھئی دیکھو یہ بات حتمی ہو چکی ہے اب اس کا تقاضی مجھ سے نہ کریں ایک دفعہ کہتا ہے کہ خواب میں میں نے دیکھا جو ملائکہ بارگاہ ختمی مرتبت میں تھے ایک دفعہ کوہرام مچ گیا ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی کہا کہ کیا ہو گیا کہا کہ سرکارِ عبدالفضل عباس خود تشریف لارہے ہیں آپ کی بارگاہ میں ملائکہ میں کوہرام مچ گیا ایک ہلچل مچ گئی کہا کہ سلام علیہ کے یار السلام کیا یار رسول اللہ یہ حاجت ہے اس شخص کی اس نے مجھ سے دعا کی ہے یا میرا نام جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے باب الحوائج یا وہ لے لیجئے مجھ سے چھین لیجئے یا اس کی حاجتوں کو عطا کیجئے باب الحسین ہے عبدالفضل عباس مومن کو یہ کہا گیا ہے اب دیکھیں زیارت پہ آئیے ذرا السلام علیکہ یا عبدالفضل عباس سلام ہمارا آپ پر آپ کون ہیں سلام اللہ وملائکت حس وسلام ملائکت المقربین اے عبدالفضل عباس خدا کا سلام ہو آپ پر اور خدا کے مقرب بندوں کا یعنی عبدالفضل عباس کی بارگاہ خداوندی میں منزلت یہ ہے کہ خدا بھی سلامتی بھیج رہا ہے جبرائیل سلام کر رہے ہیں اسرائیل سلام کر رہے ہیں میکائل سلام کر رہے ہیں اسرافیل سلام کر رہے ہیں یعنی تمام کے تمام وہ فرشتے جو عرشِ الہی پر ہیں وہ سلام کر رہے ہیں عبدالفضل عباس کی وَجَمِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سرکارِ ختمی مرتب